پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد اکتس ہو گئی سندھ میں سترہ بلوچستان میں ساتھ اسلام آباد میں چار اور گلگر بلتستان میں تین کیسس ریپورٹ دو صحت یاب ہو گئے لاہور میں نو مشتبہ مریض آئیسولیشن وارٹس منتقل ملک بھر میں تفریحی مقامات پارٹس چڑیا گھر بند مغربی سرحدے بھی سیل ایران سے آئے دو ہزار سے زائد افراد کرنٹینہ میں موجود صوبے بر میں امرجنسی نافذ ہے طبیعی آلات کی خریداری کے لیے مقامہ سید کو فوری طور پر پانچ سو میلین روپے فنڈ کی فرامی اور مزید پانچ ارب روپے سمپلیمنٹری گرانڈ کی منظوری حکومت دے چکی ہے خیبر پختونخواہ تحال کورونا فری ہے صوبائی حکومت کا اعلان مشیر اطلاعات اجمل وزیر نے بتایا صوبے میں اب تک چھتیس مجتبہ افراد کے ٹیسٹ کیے ستائیس نیگٹیف آئی نو کی ریپورٹس آنا باقی ہیں صوبے بھر میں امرجنسی نافذ ہے بارہ سو آئیسولیشن بستروں کے انتظام ہو چکا ہے مونٹرنگ سیل اور ٹاس فورس بنا دی ہے کورونا ٹوال فری ہیلپ لائن چوبیس گھنٹے کھلی ہے کورونا وائرس پر حکومت کے اقدامات وزیر اعظم کا قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ جلد قوم سے خطاب کریں گے عمران خان کہتے ہیں تمام اقدامات کے خود نگرانی کر رہا ہوں گھبرانے کی بات نہیں عوام حکومتی ہدایہ پر عمل کریں صرف احتیاط کی ضرورت ہے پھر دوست آشک آوان کہتی ہیں کورونا پر اقدامات کی گواہی ڈبلیو ایچ او بھی دے رہا ہے سعودی عرب میں پھسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے خوشخبری ائر مارشل ارشد ملک کی کاوشے کام آگئی سیول ایوییشن نے پی آئی اے کو جدہ اور مدینہ کے لیے خصوصی اجازت دے دی اٹھارہ مارچ کو پاکستان سے خالی جہاز جدہ اور مدینہ جائے گا نیشنل کورونا کمانڈ این کنٹرول سینٹر کے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اقدامات لہر ائرپورٹ کو ڈس انفیک کیا جا رہا ہے انڈی ایمی لہر ائرپورٹ کو جرسین سے پاک کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے نیشنل کورونا کمانڈ این کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے لہر ائرپورٹ کا محول انتہائی محفوظ رکھنے کے لیے ایکشن جاری ہے خصوصی سپریسے تمام جرسین تین سے پانچ منٹ میں ختم ہو جائیں گے احتیاطی تدابیر اپنائے خود کو اور دوسروں کو کورونا وائرس سے بچائیں بار بار ہاتھ دھوئیں ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں نزلہ زکام ہو تو لوگوں سے دو میٹر دور رہیں بخار ہو جائے تو ہیپ لائن پر رابطہ کریں داتا دربار میں وبا کے خوافنے کے لیے خصوصی دعا عوام کی بڑی تعداد میں شرکت نوشیرو فیروز کے صحافی عزیز میمن کا قتل کیسے ہوا دوبارہ پوسٹ مارٹن کے لیے قبر کشائی سیشن جج کی موجودگی میں نمونیں حاصل کر لیے گئے کذافی سٹیڈیم میں لاہور کے لیے دو اور ڈائے مقابلہ ملتان سلطانس کی برٹنگ کلندس کو ٹاپ فور میں جگہ بنانے کے لیے لازمی فتہ درکا شکست پر کوئٹا اور کراچی کے میچ کے نتیجے کا انتظار کرنا پڑے گا سفراز الیون کے لیے بھی دو اور ڈائے میچ پرپل فورس کو سیمی فائنل کھیلنے کے لیے آج میچ لازمی جیتا ہوگا نیسل سٹیڈیم میں مقابلہ شام سات پجے شروع ہوگا کنگز لیگ محلے کا اقتطاق پتا پر کرنے کے لیے پوجوش اور کراچی کنگز نے پی ایس ایل کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا کنگز نے ہوم گراؤن پر اسلام آباد یونائٹیڈ کو شکست دے کر لیگ سے باہت کر دیا سنتیس رنز کی دھوہ داری رنگز پر شرجیل خان مین آف دی میچ قرار ٹیم اونر سلمان اقبال کنگز کی پرفرمنس سے خوش کہا سیمی فائنل میں پہنچنے پر بہت خوشی ہے شرجیل خان اور کرس جورڈن بہترین کھلاری ہیں ڈین جونز کے آنے سے ٹیم کو بہت فائدہ ہوا ٹیم سیلیکشن ڈین جونز وسیم اکرم اور امارک وسیم کرتے ہیں مشورہ دوں گا کہ نئے لڑکوں کو کھیلنے کا موقع دیں ہیڈلائنز آپ نے جانی ہے